اسلام علیکم جناب بے آسی تو پہلا کتا رکھیا ہے اور اوہ کتا سلیہ بڑیال تو ڈبے رنگ دا کتا سی اوہ تین چار سال تو لڑ دا رہا ہے اس تو بات جوئیان دا کتا آیا گیا جڑا پہلا کتا رکھیا ہے وہ دا کتا کتنا ہائی ہے اوہ دا کتا تقریبا ساڑے اکتی ہے انچہ ساڑے اکتی ہے انچہ کتا ہے انچہ کنے میچ رہے ہیں اوہ جناب پہلا میچ چھتالی منٹ لڑیا جی چھتالی منٹ کیا ہے اور چھتالی منٹ تو بعد گاڑی ہو کر لڑیا سی چھتالی منٹ بعد وہ بدیا اور تقریبا سنتالی یپی ہیں ڈٹھا بھی ہے سنتالی سنتالی دفعہ گریا اوہ اس تو بعد بدیا دوائیہ تھوڑا جانوارا ہے دوسرا جوئیہ اللہ کتا جی اوہ میں لے آنڈا سی آرف آلے تو آرف آلے تو اوہ نے چھے میچ لڑیا کیا بات اور اوہ کورا ہی جڑا نہ مریا پھر ہوا دے اوہ دا رانگ کی آئی ہے رتہ ڈبا جی رتہ ڈبا ہائی تے کات تقریبا کتنا ہے کات تقریبا نکتی ہے انچہ کتی ہے جی اوہ اس تو بعد اوہ اس تو بعد سکندر جو یہاں نوے مور تو دے کھنے کتا لیا جی اوہ شبیر صندو نا گاڑی ہو کر لڑے سی اوہ بھی بدیا جی بعد دے چو مر گیا سی اور جتھو نام شروع آیا اوہ پپو تو پپو کینگ تو پپو کینگ تو اوہ پہلا محج لڑیا جی اٹھا ڈوگران اور اس پورے پیڑے چھل چھل مچا جیتی ہے اور اوہ پائنٹ و ساتھ منٹش بدیا کہ پیڑے چھتنیک دھوڑ ہو گئی ہے کہ بندے بھی نظر نہ سنا رہے اوہ جس تنو تا لڑیا اس تو بعد اوہ اے اساں اکتہیا کیتا کہ سن شوق نولک شہرال ہے لڑان دی اوہ ساڑھے بھائی نے ذلفکار کٹا انہوں کہہ کے تیساں کشمیر ایج گڑے کیتا اور مخالف ٹیم جڑی ہے اوہ ساڑھے گار تقریباً آئی ہے سو گڑی لے کے اوہ نا کہہ کے کتہ جڑا تسی سنو مول دے دیو پجاہ لکھ نے یافروں نہ کیتی ہے پپو کینگ پپو کینگ دی یافر کیتی نہ پجاہ لکھ دی بھائی تو تھی کتہ ساڑھی طرفو لڑاؤ پجاہ لکھ بھی لے لو کہ کتہ جلجیت کیا تھی اپنا واپس لے لے میں انہوں نے کہا کہ تسی دو کروڑ بھی دیو جلوکار کٹا میرا بھائی ہے اے اوہ دی طرفو لڑے گا اے کتہوں تھے گاڈی ہویا جی گاڈی ہونا تو بعد وہ فلما پورے پاکستان پوری دنیا چلی جن کتہ ناو لکھی نویں ماریاں بعد اچھو اگلا میں کشویر آنیا شیرو کتہ لے آنیاں شیرو کتہ دا ہائی کتہ شیرو کتہ اے اونا مول لیا جی اتھو اکاڑے تو اوہ دا اونر کون ہے شیرو کتہ دا اوہ دا اونر آسی جی اپنا تااج مگی اوہ اس رو میں اس رایا جی کنگ نے پپو کنگ نے بعد ساڑے بھائی ریاض خان بارڑا اوہ دا کتہ جٹاں لا اے نتھے میچ ہویا جی نتھے بودلے اوہ بعد اچھو ادنا لڑیا جی اس رو میں اس ماریا راج پہلا میچ راجیا اندھا کتہ تھی چار چک تو چیچہ بات نہیں تو چار چک کس ہوا لے پہلا میچ راجیا جی اور اس رو میں پانچ ساتھ میٹر ماریا جی بعد چیڑا جی کتہ سا ریٹیر کر دیتا جٹا لے تو بعد جٹا لے تو بعد اوہ کتہ کریتی چلا جی کھان 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 دے کھول بریڈنگ آستے اوہ کھان اس دی بریڈنگ لئیے تھی پپو کے گھن دی اور اوہ کھول بریڈنگ کتیاں دی وجہ تو جو بھی مسئلہ اس کھل کتہ کھان نہیں چلے ساڑھے کھول دی پہلال پپو دا بچہ ہے پپو دے پوترے ہیں پپو دے دوترے ہیں اور دو کتے سیوں لے کے نال آئے ہیں پپو دے دوترے اور انہیں دے توانو شو کرانے ہیں تھوڑی دیر بعد اور انہیں دے توسی تصویریں لے لے سو اچھا سر میں ایک سوال ہے کہ جدہ توسی پپو کینگ نولکی ہے نال جدہو گانڈی کیتا ہے توانو کی فیل ہویا کتنے بڑے کتے رہا توسی گانڈی کیتا لوگانے کوشتانو گالکی پی بھائی جان اس میچ تو پہلے ایک میچ ہویا سی انہیں کتے دا پیٹ چاک کر دیتا سی نولکیہ نے اساں اس دن ہی تیہ کر لیا سی کہ اگلا میچ اسا نولکیہ نہ لڑنا اگر ساڑا کتہ اسنو نہ مارے تو ساڑا کتہ ہی نہیں سر اس وقت اپنے پپو کینگ دی عمر کتنے ہی جس ٹیمپ نولکیہ لڑیا جی اس دن پورے ڈائی سال ہمار سی ڈائی سال پورے فال جوان سی پپو کینگ دا کار تکریباً کتنا ہے پپو کینگ دا گار دے بے ساڑے اکتیسی جی اگر جس لے پیڑے جاندہ سی اس لے چوتی ہے یعنی پیڑے چوتی ہے اتنے شوک ہی کردہ سی کو دو ویڈیو پڑے کل ہوئے گی یا تو انو اسی دے دے نہیں ویڈیو ہو سکتا ساڑے کلون بھی مجود ہوئے جیڑا نولکیہ نہ لڑیا اور نولکیہ نہ جس ٹیم لڑیا اس تین پوری دنیا چینہ تا ہی بندے آئے سن اور چینہ نے بھی سنا فرکی تھی سی بجو مو منگ کروڑ تک سن دے دے سن ایسا ہم نے پوچھے ابھی تسی کس ساس تلینے ہو کہ سن شوک ہے ایسا کس وڑے تو سن زیادہ شوک ہے ایک کروڑ رپے یا ساڑے یا سا کوئی چیز لے اچھا سر جیس ٹیم نولکیہ نہ لڑ رہے آئی جی جی نولکیہ پہلے شروع شروع جو انہوں نے بڑا ماریا ہے جی تو اٹھا دیل مطمئن سی کہ کیونکہ وہ برگا برداشتی جانور میں نہیں بیکھے آئیتا اچھا نو ایک گل پتہ ہے جی بھی ساڑھا کتہ اس تو بھی زیادہ برداشتی ہے نولکیہ تھا ماری نہیں پہلے کھا دی ہوا تھا پہلے تو اس ماری کو نہیں کھا دی اس نے ماری نہیں کھا دی اور ساڑھے کتے پپو کینگ نے اس نے ناب کے پیٹ دے بھی دریا بھی ہے میرے سجنوں مطرو بیلیو چودری شوکت سے دوال آف چکوال دا تسی انٹرویو تو انہوں نے گلنا سون رہی ہیں تیون تسی جناب شوک کرو شوک کرو جناب پپو کینگ دا پپو کینگ دا سی بڑی مشکل جناب یہ ویڈیو لئی ہے پاکستان دا بڑا مشہور بڑا شاندار بڑا بیوٹی فل ڈاگ ہے انہوں نے بارے تو اسی سارییں گلنا سون رہی ہیں کہ کنی واری ہے جتیا کنی واری ہے کت کرکڑ کتیا نہ لڑیا سارییں گلنا چودری شوکت سے دوال دے مو تو اسی سون رہی ہیں اے ہوں ساڑھے مطر آئے ہوئے ہیں جناب پپو کینگ نو بکھنواستے اسی انتا نو دخاوانگے پپو کینگ دا دوترا جیڑا کے جناب رومن نا لڑیا سی تے جناب کامیاب ہویا اے جناب پپو کینگ دا دوترا میرے سجنو میترو تے تسی پپو کینگ دا پوترا بھی داندہ خانے ہیں تھوڑی چلکی ہو دی دخاوانگے تے میرے سجنو میترو بڑا ہی کمال دا بڑا ہی شاندہ بیوٹی فول جناب جانور ہے تو بڑا ہی سونہ لڑیا سی جناب تقریباً تیرہ کے چودہ منٹ لڑائی ہوئی تو جناب انہیں بہت چنگی لڑائی کی تی تے انہا دے جڑا آنر سی جناب ازر حسین شاہ غلباً اگر مسٹیک میں نو ناچ نہ ہوئی گئی تو بڑا ہی اچھے انسان سی انہاں نے جناب آگے ڈاکٹر آبید نو تے جناب عبدالحمید کمبو صاحب نو آکے ملے تے جناب کیونکہ دوست ہے ایسی منوی آکے ملے میرا بڑا دل خوش ہوئے کہ یار کیا کمال شکاری ہے جناب شاہ صاحب اسی انشاءاللہ بہت جل جاوانگے تے عزر شاہ صاحب دا سید عزر شاہ صاحب دا انٹروی بھی کرانگے میرا سجنو میترو اے ویڈیو تو انو کی میں دی لگی ساڑا کامت انو کی میں دا لگا چودری شاکت سدوال دا شوق تو انو کی میں دا لگا اس سہاریاں گلنات اسی کمیٹس دے ذریعے اپنی رائے دا اظہار ضرور کرنا کہ اے سارا شوق شکار تو انو کیسا لگیا میرا سجنو میترو اے دے نالیسی چامانگی اجازت اپنا اپنے غریب پرہما دا غریب رشتے داران دا غریب محلے داران دا اتھ میں نکشیر یاد آگیا کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے کو اچھال دے یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بدنصیب پر ڈال دیں یہ نگاہِ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دیں میرے سجن و مطرو عزی انچان اجازت اللہ نگبان پاکستان زندہ باد ہی رہے بھی دیں ہی رہی بھی دیں رسی بھولو یہاں ہی رہا ہے ہی رہا ہے جو رہا ہے دیں لہتا ہے رسی بھائی ہی بھکاو کیا ہی رہا ہے یہ ستاکتا ہے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے خط بگر خط بگر خط بگر خط بگر اللہ 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 ملک سے ہی ہو اس کی کوئی پر شاہ رہے گا چلو اچھا گریس لگے نا ابھی چلتے ہیں ادھر ٹھیک ہے تو وہ جو لڑکے انہوں نے نہیں بتانا ہم گٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کہیں گے ابھی بھی گٹھے ہو گئی سمجھ گی نہیں وہ کہیں گے وہ آپ چلے گے ہمیں در چھوڑ گے مجھے پی کے انسان گروڈ وردہ نمبر ون بیس گرم گنات زیر سرکرستی نرمی عبزت پاک پراوڈہ پاکستان پراوڈہ پی کے ورڈ سردار ہاچی عبدالقیوں خانشاہ پریسہ پراچی فکر پاکستان آدھلا پانیے گروڈ جناب عزت امام مرحوم چودری شوق سدوانزاد اللہ پاکستان آدھلا پانیے گروڈ کروڈ کروڈ جنت جانا مقام دے گی موسیقی 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 عزر شاہ صاحب رئی صاحب حضروں ڈسٹے کٹے جنبی عزت ماب قابل اعترام فخر پاکستان راجہ حسن اسلم رئی صاحب میر پر آزاد کشمیر فخر آزاد کشمیر جیو راجہ حسن اسلم صاحب جنبی عزت ماب چودری غلام حسین پٹواری صاحب رئی صاحب ڈسٹے کنن کارا جنبی عزت ماب حاجی اب تو روح صاحب منتھار کوچز اعمال رئی صاحب رحیم یار خان سیلیکشن کمیٹی جنبی عزت ماب قابل اعترام چودری ظلفکار چٹھا صاحب رئی صاحب فنڈوڑی تازیل علی پور چٹھا ڈسٹے گجرہ والا جنبی عزت ماب قابل اعترام باپا چودری ظلفکار زیندار صاحب رئی صاحب فنڈوڑی محمد نواز نرز کوٹ نکار ڈسٹے گہاف لاباجی جنبی عزت ماب خان سلطان افسر خان رئی صاحب جنبی عزت ماب قابل اعترام سیلیکشن کمیٹی دی شان پیر نظر عباس شاہ صاحب علمارو پیر فنڈ شاہ صاحب رئی صاحب ڈسٹرک فیصل عباس جنبی عزت ماب حاجی جنبی عزت ماب خان فیصل خان صدو زائی رئی صاحب راول پنڈی کینگ آف راول پنڈی جنبی عزت ماب میاں اجاز چکو کا بٹو جنبی عزت ماب حاول نگر جنب قابل اعترام چودری افضان سران صاحب رئی صاحب لبیر خورد ڈسٹرک حافظ آباد جنبی عزت ماب نور اسم مگیانا صاحب رئی صاحب ڈسٹرک جنگ جی تین ٹیپٹن اور آج دے اس میٹنگ پروگرام دے منتد نیالا رائے آزم علی بھٹی صاحب رئی صاحب جنگ اللہ لائی رکھی جن رنگ جیو رائے آزم علی بھٹی صاحب جناب دے اچھے انتظامات جیو رائے غلام محمد بھٹی صاحب رئی صاحب انائت پر بھٹیاں جناب قابل اعترام گروپ میمبرز موسیقی